آج ناظرین جو شہسیت ہمارے ساتھ مجود ہیں ان کا نام ہے زاہد حسین چھیپا صاحب زاہد حسین چھیپا پاکستان کا وہ ایسٹ ہے پاکستان کا وہ سرمایہ جس نے ایک ایسی اپلیکیشن بنائی جس اپلیکیشن پر ہمیں مجموعی طور پر امت مسلمہ کو فہر کرنا چاہیے اس ایپ کا نام ہے اسلام 360 اس ایپ میں اسلام کی بیس قرآن مجید اور احادیث مبارکہ کو جس کنسائزنس کے ساتھ اور جس قدر اچھے فیچرز کے ساتھ دورے حاضر کو مدنظر رکھتے ہوئے انہوں نے ڈیزائن کیا وہ یقینا ہم سب کے لیے فروٹ فل ثابت ہوگی آئیے آئی زاہد حسین صاحب سے گفتگو کرتے ہیں تو زاہد بھائی بتائیے گا اتنی بڑی اچیومنٹ اتنا بڑا کام اور یہ ایسا کام ہے کہ اس پر فہر کرنا چاہیے پوری قوم کو پوری پاکستانی قوم کو کب شروع کیا کب مکمل ہوا کیا اگراز و مقاصل تھے اس ٹام 360 بیسیکلی ایک موبائل اپلکیشن ہے جس میں آپ قرآن مجید اور احادیث مبارکہ میں کوئی بھی موضوع تلاش کر سکتے ہیں ہمارے پاس اس سے پہلے قرآن مجید جو موجود ہوتا تھا تو وہ ہم قرآن مجید پڑھ لیتے ہیں احادیث پڑھ لیتے ہیں لیکن میں کسی پرٹیکلر ٹاپک میں اگر کوئی موضوع تلاش کرنا چاہوں مثال کے طور پر آج میں پریشان ہو رہا ہوں اور مجھے سبر کے متعلق کوئی آیات تلاش کرنی ہے تو جسٹ آپ اس میں ٹائپ کیجئے سبر آپ چاہیں تو آپ رومن اردو میں لکھیں جس میں ہم میسج کرتے ہیں ایسے بی اے آر سبر لکھیں یا آپ اس کے اندر اردو میں سبر لکھیں سواد بیغے سبر لکھیں انگلیش میں پیشنس لکھیں ہندی میں لکھیں یا عربک میں لکھیں ماراتھی میں لکھیں نیپالی میں لکھیں آپ اس زبان میں لکھیں جہاں پر جتنی آیات ہوں گی نماز کے اس میں سبر کے متعلق تو اس سارے کے سارے ایک سیکنڈ سے کم وقت میں آپ کے سامنے ڈسپلے ہو جائے گی جس طریقے سے میں آپ کو یہاں پر دکھاتا بھی ہوں کہ اسلام سری سکسی جب آپ اوپن کرتے ہیں تو اوپن کرنے کے بعد آپ کے پاس آپ اس لوکیشن پر آ کر رکھ جاتے ہیں اب یہاں پر آپ کے بس کیا کام ہوتا ہے اس اپلیکیشن میں کہ اگر آپ نورملی قرآن مجید پہنا چاہیں اگر آپ پہنا چاہتے ہیں قرآن مجید تو پہنے کے لئے آپ کیا کریں گے یہ قرآن کا اوپشن موجود ہے اس پر آپ کلک کریں گے یہ آپ کے پاس مختلف اوپشن آ گیا میں نے کہا جی القرآن یہ القرآن کے اوپشن میں میں نے کلک کیا اور یہ القرآن آپ کے سامنے موجود ہے یہ ساری صورتوں کے نام آپ کے سامنے آ رہے ہیں یہ ساری صورتوں کے نام موجود ہیں میں نے یہاں پہ سورہ بقرہ پہ کلک کیا یہ سورہ بقرہ اس وقت آپ کے سامنے ترجمے کے ساتھ موجود ہے میں کسی بھی آیت کو اس کو پلے کرنا چاہتا ہوں یاد کرنا چاہتا ہوں درہا دیکھئے گا میں اس پہ کلک کرتا ہوں یہ مختلف آپشن دا گئے میں نے اس میں کہا پلے کر دیجئے اور میں نے کہا جی عرب کے ساتھ چلائیے اب دیکھئے درہا اگر آپ اس آیت کو یہ دیکھیں ریپیٹ کا بٹن ہے اگر آپ اس کو ریپیٹ کر دیں گے تو یہ اس آیت کو ایک لاکھ مرتبہ چلائے گا جو تک آپ کو یاد نہ ہو جائے آپ اس کو سن سکتے ہیں اس میں بارہ سے زیادہ قرآن حضرات موجود ہیں جن کے آباد میں تلاوت سن سکتے ہیں تلاجم کیا کیا ہے وہ درہا اس میں بات کرتا ہوں ابھی کہ میں آپ سے اس موضوع پر بات کر رہا تھا کہ کوئی موضوع تلاش کرنا چاہئے تو یہاں پر یہ سرچ کا آپشن ہے اس سرچ کے آپشن کے اوپر میں کرتا ہوں اور یہاں پر آپ سے دیکھئے میں اپنے بیٹے سے بولتا ہوں بیٹا جھوٹ بولنا بری بات ہے علی طرح قرآن میں فرماتا ہے بیٹا پوچھتا ہے کہاں لکھا ہے دکھائیے کتاب انگلیش میں لائے لکھیں گے اردو میں جھوٹ لکھیں گے رومن اردو میں جھوٹ لکھیں گے ہندی میں جھوٹ لکھیں گے یا عرب میں کذب لکھیں گے میں نے یہاں پر آکے رومن میں ٹائپ کر دیا جھوٹ یہ میں نے جے ایچ ڈبل او ٹی یہ میں نے یہاں پر جھوٹ ٹائپ کر دیا جب میں نے جھوٹ ٹائپ کر دیا ہے ٹائپ کرنے کے بعد یہ میں نے سرچ کا بٹر میں یہ میں نے پریس کیا جھوٹ کے مطالق قرآن مجید میں تنتالیس آیات ہیں یہ سب کے سب آپ کے سامنے موجود ہیں یہ میں کسی بھی آئے پر کلک کرتا ہوں تو یہ رومن اردو آپ دیکھ رہے ہیں ان کے دلوں میں روگ ہے چنانچہ اللہ نے ان کے روگ بھی اور یہ رومن اردو جو آپ کو نظر آ رہی ہے یہ اکارڈن to google and the only person in the world alhamdulillah who is completed the translation of holy quran in roman ڈبل این میں دس type of search engine میں نے کہا میں جس کی اردو پڑھ نہیں ہے یہ اردو کے بٹن پر کلک کیجئے مجھے کہ اردو کس کی پڑھیں گے شیعہ سنی ایل ایدیز دیوبان بھریلوی سارے مقاطب فکر کی ٹانسیشنز یہاں پر موجود ہیں آپ جو پڑھنا چاہیں آپ جونہگری صاحب کو پڑھنا چاہیں نگتحاشمی صاحب کو پڑھنا چاہیں امیر bod yanisifs Li صاحب کو پڑھنا چاہیں کنزل ایمان پڑھنا چاہیں تاکہ عثمانی صاحب کو پڑھنا چاہیں محدود صاحب سب محدود ہے میں کلک کرتا ہوں کسی کے اوپر بھی یہ دیکھئے تاکہ عثمانی صاحب نے ایک کلک کر دیتا ہوں ان کے دلوں میں روگ ہے چنانچہ اللہ نے ان کے روگ میں اور اچھا یہ انٹرنیٹ سے اٹھائیو چیزیں نہیں ہیں الحمدللہ 4.8 ملین روپیز اس اپلیکیشن پر خرچ ہوئے اب تک 40 لاکھ روپے اور اس کے بعد یہ ساری چیزیں ریکارڈنگ وغیرہ یہ سارے کام الحمدللہ خود کی ہیں آپ نے چاہا کہ آئیت بہت زبردستے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنی ہے مور کے بٹن پر جائیے یہ ذرا دیکھیں یہ شیئر کا بٹن موجود ہے یہ شیئر کا آپشن موجود ہے میں نے اس پر کلک کیا وہ آپ سے پوچھے کہ اس کا ڈیزائن بنا دو میں نے کہا بنایگی کہتا ہے کون سے ڈیزائن لگا ہوں میں نے کہا یہ والے ڈیزائن لگا یہ ٹرانسیشن کے ساتھ اس کو تھوڑا میں نے بڑا کر دیا اس کو میں نے کلر کر دیا واتس اپ ٹویٹر فیس بک میسنجر جہاں بیجنا ہو بیج دیجئے اب یہ اتنے آسان ہے الحمدللہ آپ کے لئے آپ نے چاہا کہ میں تفاصیل پڑھنا چاہتا ہوں اس کے اندر آپ کے بعد تفاصیل موجود ہیں اس میں تفاصیل تفہیم القرآن موجود ہیں میں نے کہا میں جناب میں تکیسوانی صاحب کی تفسیر سننا چاہتا ہوں سنیے یہ وہی بات ہیں جو پیچھے آیت نمبر ساتھ میں کہیں گئی میں نے کہا میں جناب میں کوئی اور تفسیر ڈاکٹر سراد صاحب کو سننا چاہتا ہوں تو آپ سنیے اس طریقے سے آپ ان تمام چیزوں کو ایک ہی وقت اندر سن سکتے ہیں یاد کر سکتے ہیں اور یہ ساری چیزیں موجود ہیں اور بہت سارے آپشن اس کے اندر موجود ہیں جس میں آپ کو ایک اور آپشن آپ کو دکھاؤں گا کہ اپنی تجوید کو کس طرح بہتر کیا جاتا ہے یہ احادیث کا آپشن ہے احادیث کا آپشن پر کلک کیجئے تو یہ سیونٹی ایٹ تھاؤزن احادیث ہیں جو اس وقت آپ کو سکرین پر نظر آ رہی ہیں یہ نو کتابیں ہیں احادیث کی جو اس کے اندر ہم نے شامل کی جس میں صحیح ستہ صحیح بخاری صحیح مسلم جامع ترمزی یہ سب کے سب موجود ہیں میں صحیح بخاری پر کلک کرتا ہوں کتاب ایمان کے بیان پر کلک کرتا ہوں یہ دیکھئے یہ حدیث نمبر آٹھ میں اوپن کرتا ہوں تو یہ دیکھئے اردو میں آپ کو وہ حدیث نظر آ رہی ہے میں اس کو سننے چاہتا ہوں سنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام کی بنیاد آپ اس طریقے سے اس کو سن سکتے ہیں میں نے کہا کہ جناب اس کو شیئر کرنا ہے جو سب کچھ پاسیبل ہے آپ نے چاہا کہ نہیں میں موضوع تلاش کرنا چاہتا ہوں احادیث میں تو آپ دیکھئے گا کتنی امپورٹنٹ چیز ہے میں نے سرچ پر کلک کیا جہاں پر آکے میں نے کہا کہ بھئی اردو میں ٹائپ کیجئے نماز اور نماز کے مطالب درہ مجھے احادیث بتائیے کتنی ہیں یہ میں نے یہاں پر ٹائپ کر دیا ہے نماز اگر میں کیمیس کو زوم کر کے دکھا سکے تو دیکھئے میں یہاں پر یہ نماز میں نے یہاں پر ٹائپ کر دیا اور میں سرچ کے بٹن دے بارا ہوں ایک دو تین اور یہ چار سیکنڈ میں ڈھون کے لے کر آ گیا آٹھ ہزار چار سو نو روایات ہیں نماز کے مطالب جو ساری کے ساری آپ کے سکرین پر موجود ہیں تو اس طریقے سے آپ کوئی بھی موضوع اس میں تلاش کرنا چاہیں تو آپ وہ کر سکتے ہیں ایک اور مہت امپورٹنٹ چیز وہ امپورٹنٹ چیز ہے ہم اگر اپنی ریسیٹیشن اپنی تجوید کو بہتر کرنا چاہے اور میرا کیمرہ اس کو ذرا زوم کر کے دکھا سکے تو ذرا دیکھئے گا میں ایک اور چیز بھی ذرا دکھاتا ہوں کہ اگر آپ اپنی تجوید کو بہتر کرنا چاہے تو آپ دیکھئے گا میں یہاں پر آتا ہوں ذرا اور میں سورہ اخلاص میں آتا ہوں یہ لکھا ہوا آپ کے سامنے اللہ ہم سمت یا اللہ ہم سمت میں نے کلک کیا اور کلک کرنے کے بعد میں نے اس کو کہا کہ جنا مجھے پہلے پڑھ کے سنائیے کیسے پڑھتے ہیں میں نے کہا دوبارہ پڑھ کے سنائیے اب میں اس کو غلط پڑھوں گا تو یہ اس کو ریڈ کر دے گا کہہ رہا بلکل غلط پڑھا دیکھیں ریڈ ہو گیا اب آپ پڑھئے گا اللہ ہم سمت جب میں اشارہ کروں تیز آواز میں تو ذرا پھر دیکھے گا کیا کرتا ہے اللہ ہم سمت دیکھیں جنا بھی اسکرین ہماری اگر دکھا سکیں کیمرہ میں ہمارے دکھا سکیں تو دیکھیں اللہ ہم سمت گرین ہو گیا اس طریقے سے آپ کو تجوید کو بہتر کر دیتا ہے ایک اور بہت امپورٹن چیز ہماری جو ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس آرٹیفیشل انٹیلیجنس یہ دنیا کی واحد اسلامی کی اپلیکیشن ہے جس میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو انکلیمنٹ کیا ہم نے ذرا اسکرین کو دیکھیں آپ کس طریقے سے میں اس سے باتیں کر سکتا ہوں ابھی یہ ٹیسنگ فیز میں آپ نے اپلوٹ کیا ہوئے لیکن بہت حد تک بہت مہتر ہو چکا ہے پھر آپ دیکھئے گا اوکے اسلام اوکے اسلام دل کے سکون کے لیے سورہ فاتحہ کی تلاوت کریں ترجمے کے ساتھ یا ترجمے کے بغیر ترجمے کے ساتھ سورہ فاتحہ آپ نے یہ سن لیا اب میں درہ دیکھئے گا اور کچھ اس سے بات کرتا ہوں اوکے اسلام زہر میرے ساتھ بیٹھے ہیں حدیث میں تلاش کر دیں گے آپ کونسی حدیث کی کتاب میں تلاش کرنا چاہتے ہیں ترمزی آپ سنن ترمزی میں کیا تلاش کرنا چاہتے ہیں نماز میں نے وہ حدیث میں کلک کر دیا حدیث میں تلاش کریں آپ کونسی حدیث کی کتاب میں تلاش کرنا چاہتے ہیں ترمزی تو آپ کے پاس اب یہ نیٹ پر ڈیپینڈنٹ ہوتا ہے تو یہ ساری چیزیں اس طریقے سے آپ سرچ کیجئے نماز کے مطالعے جو بھی آپ کہنا چاہتے ہیں تو وہ ساری چیزیں اس کے اندر موجود ہیں اور ایک میں بہت امپورٹنٹ چیز جو کہ ہمارے ناظرین کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے وہ ضرور دکھانا چاہوں گا علماء کرام کے اس کے اندر سرٹیفیکیٹس موجود ہیں یہ سرٹیفیکیٹس ہیں علماء کرام کے مختلف مقادر پر فکر کے سرٹیفیکیٹس موجود ہیں جو کہ اس اپلیکیشن کا بہت بڑا خادصہ ہے تو الحمدللہ جس کی بیسس کے اوپر یہ حدیث آپ کو بتا بھی دیتا ہے کہ یہ ساری چیزیں ہیں علماء کرام کے مختلف مقادر پر فکر نے بھی اس کو سرٹیفائی کیا ہوا ہے امام کعویٰ سے میری تین ملاقاتیں ہو چکی ہیں اور الحمدللہ بہت اپریشیٹ کیا ہے انہوں نے اس کے اوپر بھی اور بہت ساری دعائیں دیتی ہیں اب تک اس اپلیکیشن کے سکس پوائنٹ نائن ملین ڈاؤنلوڈ ہیں کوئی ستر لاکھ کے قریب ڈاؤنلوڈ ہیں الحمدللہ ون سیونٹی سیون کنٹریز کے اندر ہے الحمدللہ ہماری اپلیکیشن چلتی ہے اگر آپ اس اپلیکیشن کو انسٹال کرنا چاہیں تو آپ جا کر پلی سٹور پر جا کر اگر انڈوائیڈ فون کے یوزر ہیں تو پلی سٹور پر جا کر لکھیں اسلام تری سکسٹی اور اگر آپ آئی فون کے یوزر ہیں تو آپ اپ سٹور پر جا کر لکھیں اسلام تری سکسٹی اپلیکیشن بالکل فری آپ کے پاس ڈاؤنلوڈ کے لئے موجود ہو ماشاءاللہ ماشاءاللہ زواہد بھائی امیزنگ ہے یہ آپ اور کون سا ایسا فیچر ہے جو دور حاضر کو اگر ہم ڈیجیٹل میڈیا کو دیکھیں تو اس کو مدنظر رکھتے ہو نہیں ہے کتنا عرصہ لگا ہے اس اپ کو بناتے ہوئے میں دو ہزار ساتھ سے لے کر آج تک اس پر کام کر رہا ہوں تو آج تقریباً کوئی بارہ سال کے قریب ہو گیا ہے ماشاءاللہ تو جب آپ نے آگاز کیا تھا اس کے اوپر کام کرنا تو اس وقت تا کتنا بجٹ درکار تھا کتنا اس کے اوپر حرچہ آیا تھا دیکھئے شروع میں ریسرچ کے بھی ہے تو کوئی آپ جو اسٹیمیٹ نہیں کر سکتے گی کتنا خرچہ اس میں آنا ہے لیکن آپ جب ہم اس زیگر پہ پہنچے ہیں تو اب ہمارا تقریباً کوئی سارے نو لاکھ روپے ہر مہینے اس اپلیکیشن پہ خرچہ آتا ہے پہلی بات ہم نے تب ہی اس کے اندر اس اپلیکیشن میں ایک فیچر یہ رکھا ہے کہ جب آپ اپلیکیشن کو دس مرتبہ استعمال کر لیتے ہیں تو ہم آپ کو ایک میسج بھیجتے ہیں کہ اگر آپ اس میں پے کرنا چاہتے ہیں اسلام تری سکسٹی کو تو دس روپے پندر روپے سو روپے دو سو روپے اگر آپ پے کرنا چاہتے ہیں تو کرنے نہیں کرنا چاہتے ہیں تو آپ کینسل کا بٹن دبائیے ہم آپ سے ایک روپیہ چارج نہیں کرتے دیکھیں ہماری یہ بہت ہسان تھا کہ ہم کو ایک آپشن بن کر دیتے ہیں کہتے ہیں پیسے دیتے ہیں ہم کھول دیں گے جبکہ ہم نے سب کچھ نہیں کیا ہم نے کہا اگر آپ پے کرنا چاہتے ہیں رضا کرانا طور پر تو کیجئے نہیں کرنا چاہتے ہیں تو کینسل کا بٹن دبا دیں ہم آپ سے کوئی ایک روپے بھی چارج نہیں کریں گے تو اپلیکیشن کے لیے یہ ایک بہت امپورٹنٹ جو آپ کے ناظرین کے لیے سنیں گے اور جو بچے ہمارے موٹیویٹ ہونا چاہتے ہیں تو زائد حسین چھپا آج آپ میرے آفیس اور میری کمپلی میں بیٹھے ہوئے اس وقت یہاں میں کراچی میں زائد حسین چھپا تھے لے پر کے لے بیچا کرتا تھا اور کے لے بیچتے بیچتے آج میں اس جگہ پر ہوں کہ آج آج الحمدللہ آپ لوگ یہاں پر انٹرویو کرنے کے لیے آئیں تو یہ ایک بہت لمبا ٹائم تھا بہت لمبی جرنی ہے اوور دی نائٹ کچھ نہیں ہوا ٹائم لگا بہت ساری چیزوں پر اللہ تعالی نے میں اس وقت بھی جب یعنی میں اپنی امی کے ساتھ میں میری امی اور میرا بھائی جس اسکول میں جا کر شام کو صفائی کیا کرتے تھے شام کو صبح اس اسکول میں پڑھتا تھا اور آج الحمدللہ آپ یہاں میری کمپنی میں بیٹھے ہوئے ہیں ماشاء اللہ ایک ایسا شخص جو اس وقت ہے ایپلیکیشن کے بانی ہے ایک ایسا شخص جس نے ایسی آیت بنائی کہ اگر میں کہوں ذاتی طور پر کہ اکیس وی صدی کہ اب تک اگر کسی نے حقیقی معلومے اسلام کے لیے کچھ کیا اسلام کی حدمت کے لیے کچھ کیا اور بلحصوص ایسے دور میں جو کہ پرفتنوں کا دور ہے میں خود اس کا یوزر ہوں کہ اس سے میں کس قدر مستفید ہوتا ہوں کہ کہیں جا رہا ہوتا ہوں روڑ کے اوپر سامنے بینر لگا ہے اس کے اوپر ایک قرآن کی آیت مبارکہ لکھا ہے نیچے لکھا ہے جی ریفرینس ہے سورت المائد آیت نمبر فلا فلا تو فوراں اس کی میں ویریفکیشن کے لیے اسلام 360 ایپ کو اوپن کرتا ہوں اور جا کر دیکھ لیتا ہوں تو امیزنگ بات یہ معلوم ہوئی ہے کہ زاہد بھائی کیلے بیچا کرتے تھے اس شہریں قائد میں اور آج حمدللہ کس مقام پر بیٹھے ہوئے ہیں تو ناظرین ایک تو آج کل ہولیڈیز چل رہی ہیں اور تقریبا پورے پاکستان میں چھوٹیاں ہیں اور اگر ہمارے ناظرین پاکستان میں ہیں بیرون ملک ہیں تو یورپ میں بھی چھوٹیاں چل رہی ہیں تو فارغ بیٹھنے سے بہتر ہے کہ ہم اسلام 360 کو ڈاؤنلوڈ کریں اور اس سے ہم قرآن مجید فرقان حمید یا حدیث مبارکہ کا متعلیہ کریں اور زاہد بھائی اس میں کوئی نیا ایڈیشن نہیں ہوا یا کچھ اڈیشن جو ہونے والا ہو جی بالکل ہم تین چیزوں پہ کام کر رہے ہیں ہمارے جو فیوچر کی پلان ہیں اس میں تین ہماری چیزیں ہیں ایک تو اسلام 360 کٹس بنا رہے ہیں بچوں کے لیے گیمز وغیرہ جو کہ قرآن سے ریلیونٹ ہوں گے تاکہ بچوں کو در اس پر فائدہ ہو دوسرا کام ہم یہ کر رہے ہیں کہ ہم اے آئی کے اوپر آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے اوپر اور مزید اس کو اپگریڈ کر رہے ہیں تیسری چیز ہم یہ کر رہے ہیں کہ قرآن مجید کا ایک سو چار زبانوں کا سرچ انجن منا رہے ہیں جس پہ انیس زبانوں پر ہم کام مکمل کر چکے ہیں الحمدللہ چوتھی چیز جو ہم اس پہ کر رہے ہیں وہ ہم انشاءاللہ ہمارا پلان ہے کہ ہم اس کے اوپر ہم فیس ڈیٹیکشن کے اوپر ایک کام کریں گے فیس ڈیٹیکشن یہ کہ ہم اپنا موبائل فون کھولتے ہیں تو وہ ہمارے فیس کو ریٹ کرتے ہیں وہ اللہ کو جاتا ہے تو ہم صبح اٹھتے ہی گیٹ کر لیں گے کہ آج جب صبح سو کے اٹھے ہیں تو آج آپ پریشان اٹھیں اگر پریشان اٹھیں تو ہم آپ کو تین آیات بھیجیں گے جو کہ سبر سے ریلیونٹ ہوں گی اور اگر آپ خوش اٹھے ہیں تو آج ہم آپ کو شکر کے مطالق تین آیات بھیجیں گے تاکہ آپ پڑھ کر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں تو یہ چار ہم بہت بڑے بڑے کام کر رہے ہیں انشاءاللہ تو آپ تمام لوگوں سے دعاوں کی ترخواست دیں کہ دعا لگوں پر کہ اللہ تعالیٰ ان کاموں کو مکمل بھیجیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت اچھا ہے ویسے تو ہم اٹھتے ہوئے ورسائی بھی دیکھتے ہیں تو اگر ہمارا چہر آئیٹیفیشن انٹیلیجنس دیٹیکٹ کرے گی تو یہ دیکھیں کہ کس قدر زاہد بھئی جو ہے وہ اس کے اوپر کام کر رہے ہیں تو میری دونوں ہاتھوں سے سلیوٹ ہے سر آپ بہت شکریہ ادارے کی جانب سے سلیوٹ ہے آپ بہت شکریہ آپ فخر ہے پاکستان کا اور میں تو جو ہے وہ التجاہ کرتا ہوں حکومت پاکستان سے کہ زاہد بھائی ہیں جن کو نشانے امتیاز دینا چاہیے پاکستان کا بھی بڑا وارت دینا چاہیے اس سے اپریسیشن ہو جائے گی اور ہمارا جو نوجوان طبقہ ہوں کے لیے موٹیویشن ہے زاہد بھائی کہ اگر آپ محنت کریں انشاءاللہ ایک وقت آئے گا کہ آپ بھی کسی مقام پر ہوں گے تھینکیو بیری مچ